حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کیا کرو برنا تمہارے روزے اور تمہاری رمضان میں کی جانے والی نیکیاں اللہ تک نہیں پہنچے گی تو ایک شخص نے کہا یا علی ایسا کیوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اپنے حقیر بندوں سے پیار کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان انسان کی مدد کرتے رہیں اور عید کے دن اس زمین پہ کوئی بوکھا نہ رہے کوئی پریشان حال نہ رہے کوئی بھیک نہ مانگے کوئی مفلس نہ رہے ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی اپنی عید کی خوشی میں خوش رہنے لگے اور اس کے پڑوس میں شہر میں ساتھ رہنے والے انسان عید کے دن بھی اچھا کھانا کھانے سے محروم رہے جب کوئی انسان سچے دل سے عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرتا ہے تو غریب اور مفلس انسان کے دل سے دعا نکلتی ہے اور وہ دعا رمضان کے روزوں میں اگر کسی انسان کی کمی پیشی ہو تو اس کو ماف کروا دیتی ہے کیونکہ فطرانہ روزوں کی زکاة ہے تو اس شخص نے کہا یا لے فطرہ کیسے دے اور کتنا دے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اے شخص تمہارے گھر میں جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں بچے ہیں یا جوان چاہے وہ ایک دن کا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو ہر ایک فرد کا صدقائے فطر دو تو اس شخص نے کہا یا لی تعداد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ایک سا اناج خجور پانیر یا کشمشتو جور پانیر یا کشمشتو جور پانیر یا کشمشتو